بینک میں نوکری کرتا ہوں تنخواہ سے میں نے گھر خریدا ہے بلکل ٹھیک ہے تنخواہ تمہاری کوئی حرام نہیں ہے تنخواہ تو سود نہیں ہے تم تو اپنے وقت کا پیسے لیتے ہو کوشش یہ کرو کہ بینک کی نوکری کے علاوہ کوئی نوکری دھوڑ ہو لیکن جب تک نبی ریز کو بھی نہ چھوڑے اور اس کی تنخواہ آپ کو مل دیا اور سود نہیں ہے وہ آپ کے وقت کی قیمت ہے اور نہ ملے تو پھر نوکری جائز ہے بالحال فوٹو نہیں کھیج رہے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز یہاں دیکھونا ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر کوئی عورت ہو اس کو دیکھیں تو حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ویسے دیکھنا حرام ہے وہ فوٹو میں بھی حرام ہے اور جو چیز ایسے بیٹھ کے دیکھنا جائز ہے وہ فوٹو میں بھی جائز ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے اگر یہ جائز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے فوٹو جیسے نواز ہے اس کے بعد تلاوت ہے قرآن ہے تراویہ ہے علماء کے خطاب ہیں بقاریر ہیں ان کے ذریعے پورے عالم میں اللہ کا دین پھیل رہا ہے موجیدیں جو حرام ہیں وہ نہ کریں کہتے جی کہ ہمارے ملک میں امام بگڑی یا دستی اور بغیر نواز پڑھاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اب احرام کے اندر تو ہم سر پہ کوئی کپڑا بھی نہیں رکھتے ہیں پھر نواز پڑھاتے ہیں پھر کیا ہوگا پہلے جنڈا بھی لے ہیں پکڑی بھی لے ہیں احرام میں بند ہیں اللہ کے بند ہیں ایک بات ویسے دیکھو یعنی حضور آسا پکڑتے تھے ویسے سنت پہ عمل ہو رہا ہے نماز کے بعد کھڑے ہو جائے گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام سی سنت ہے جناب تقبیرِ تاریمہ جب تک امام نہ کہے آپ کھڑے رہیں جب امام کہیں گے اللہ اکبر اب آپ کہیں گے اللہ اکبر حضور میں ہمیں سکھنایا ہے اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُو جب امام تقبیر کہے اس کے بعد تم تقبیر کہو اِذَا لَكَعَفَرْقَعُو اِذَا سَجَدَ فَسْجُدُو اِذَا قَرَعَفْعَنْسِدُو جب رکو میں جائے تم بعد میں رکو میں جاؤ جب سجدے میں جائے بعد میں سجدے میں جاؤ اور جب امام قرات کرے تو تم جمع رہو حرم میں قرآن کی دلاوت مباعد پر کرتے وہ ٹھیک ہے موجود جائز ہے کہتے ہیں کہ حرم سے دور جو ہے مائک لگا ہوا ہے اگر اگلی صفے نہ ملیں تو نماز نہیں ہوگی آپ جائے دو میل چلے جائیں لیکن اگلی صفے آپ کو ملتی جائیں نظر آتی جائیں پھر نماز ہو جاتی ہے ورنہ آوا تو ریڈیو بھر آپ کے ملک میں بھی آ سکتی ہے آپ کو ملتی جائیں پھر آپ کو ملتی جائیں